تو دوستوں آج میں ایک بہترین شارٹ مویو کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے سٹکو اور یہ آلٹر کی بنائی گئی ایک شارٹ ہورر فلم ہے یہ پوری کی پوری شارٹ فلم یوٹیوب پر ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا if you want to enjoy it then you can watch it اور اس شارٹ ہورر فلم کے رائٹر ڈریکٹر ہیں جنینہ گیوینکر اور رسو شیلنگ یہ شارٹ سٹوری جو ہے وہ میٹافوریکل ہورر فلم ہے اس کی سٹوری میں آپ کو پہلے بتاؤں گا then اس کا ریال میننگ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا اور دوستوں میں نے ریسنٹلی are you afraid of the dark کا سیزن 2 یعنی کی curse of the shadows کو ایکسپلین کیا ہے تو جا کر ضرور دیکھنا اگر آپ نے اس کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے لنک is in the description تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو فلم کی شروعات میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے فلم کے اندر لیڈی کا کوئی بھی نام نہیں ہے بٹ آئی ایم ڈی بی پر جے لکھا ہوا ہے تو میں اس لیڈی کو جینا بولتا ہوں یہاں پر جینا mental health issues سے جوج رہی ہوتی ہے اسے agoraphobia ہوا تھا یہاں پر یہ ایک anxiety disorder ہوتا ہے اس کے اندر لوگوں کو اپنے آس پاس کی جگہ safe نہیں لگتی ایسے لوگ جب open places bus trains shopping malls یا پھر severe cases میں گھر کے باہر جانے سے بھی ڈرتے ہیں ان کو panic attack آنے لگتا ہے ان کا بی پی بڑھ جاتا ہے heart rate تیز ہو جاتی ہے اور سانس لینے بھی دکت ہوتی ہے اکثر ایسی conditions کسی traumatic event کے قارن پیدا ہوتی ہے جینا یہاں پر ایسی ہی ایک condition سے جوج رہی ہوتی ہے اور ہمیشہ گھر کے اندر ہی قید رہتی ہے تو جینا کو ہم early morning دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی وہ first aid لگا رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کے نئے boyfriend کا phone آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا ex boyfriend آج اس کے office میں آیا تھا اور اس کو ہمارے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہے مجھے اس سے کوئی بھی problem نہیں ہے بہت وہ بہت گستے میں تھا جینا phone کو بیچ میں ہی کارٹ دیتی ہے جہاں پر اسے اب اس کے ex boyfriend کا voice ملاتا ہے وہ جینا سے sorry کہہ رہا تھا and جینا سے ملنا بھی چاہتا تھا جینا کا ex boyfriend کافی زیادہ abusive تھا اسے control کرتا تھا اور جینا اس relationship سے خوش نہیں تھی اس لیے اس نے کسی اور کے ساتھ میں affair develop کر لیا تھا جس کی news اب اس کے ex boyfriend کو پتا چل گئی تھی شاید اس کے بعد سے ہی جینا اور اس کے ex boyfriend کی بیچ میں کچھ بات ہوئی ہوگی جس کے چلتے جینا باگ کر اپنے گھر آ گئی تھی اور یہ گھر جینا نے recently خریدا تھا اب گھر کے اندر کھانا ختم ہو گیا تھا تو جینا آن لائن آرڈر کرتی ہے وہ اپنے bedroom کے سامنے ایک painting کو لگانے جاتی ہے اور جیسے ہی وہ کیل کو ٹھوکتی ہے دیوار میں ایک hole بن جاتا ہے جینا کو لگتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ایک empty secret room ہوگا جسے دیوار سے ڈھک دیا گیا ہے اب اس کا آن لائن food آتا ہے بڑ جینا میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ door کو کھول کر اس کو اندر لے لے اس کا agoraphobia اتنا سیویر تھا کہ اسے door کھولنے بھی مشکل آ رہی تھی لیکن وہ سمہاؤ کوشش کر کے food کو اندر لیتی ہے جینا اب اپنی friend کو ایک text message بھیجتی ہے جس میں اس room کے بارے میں وہ پوچھتی ہے گھر کے plans کو بھی منگواتی ہے اور اس کی friend نہیں اس کو وہ گھر بیچا تھا خیروسرات جینا دیوار پر لگے ہوئے اس hole کو دیکھ کر سو جاتی ہے اور اگلے دن جب وہ اٹھتی ہے تو اس کو ہلکی سی خانسی تھی وہ اپنی psychologist doctor سے skype پر بات کرتی تھی جو کی اس کی progress سے اتنا خوش نہیں تھی وہ اسے personally office آنے کے لیے بھی کہتی ہے وہ جینا کی خانسی کو بھی notice کرتی ہے اور at least medical shop تک جانے کے لیے کہتی ہے جینا بھی اب ready ہو کر جانے لگتی ہے بٹ نہیں جا پاتی اور وہ پھر سے medicines کو online ہی order کرتی ہے جینا یہاں پر youtube videos کو دیکھ کر meditation بھی practice کر رہی تھی ویڈیو میں guide یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے من میں ایک سنگھہ حسن کی کلپ نہ کرے جو شکتی کا پرتیق ہے اور وجہ کا پرتیق ہے ہم شکتی شالی ہیں لمبی سانس لیجے اور سنگھہ حسن پر بیٹھ جائیے اور آرام کریے ان سبھی کے بیچ میں medicine آ جاتی ہے جسے جینا لے لیتی ہے اس کا meditation ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کبھی بھی ٹھیک سے یہ نہیں کر پاتی تھی یہاں پر جینا کف سرپ کو drinks کی طرح پی رہی تھی well a lot of people do that جب ان کو drugs نہیں ملتے well آج رات سوتے ٹائم وہ hole کو پھر سے notice کرتی ہے جس سے اب ایک بال نکلا ہوا تھا وہ بینگ پر secret room بھی search کرتی ہے اور لیٹر آن وہیں پر سو جاتی ہے پھر آدھی رات کو ہم جینا کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور background میں i stuck in my fantasy world گانا بج رہا تھا ہم اس دیوار کے اندر سے ایک tentacle کو آتا ہوا بھی دیکھتے ہیں جسے جینا دیکھ کر kiss کرتی ہے اگلی صوبہ جینا اسی nightmare کے ساتھ میں اٹھتی ہے یعنی کہ یہ سب اس کا ایک سپنا تھا جس کا مطلب ہم ویڈیو کے end میں جانیں گے اس دن اس کا ایکس boyfriend اس کے گھر پر آتا ہے اور دروازہ بجانے لگتا ہے وہ کافی زیادہ گستے میں تھا اس لیے جینا دروازہ نہیں کھولتی وہ مجھے تو نظر انداز نہیں کر سکتی میسیج کو ونڈو پر زور سے پٹک کر لگا دیتا ہے جینا اب پولیس کو بلا کر complaint کرتی ہے اور اپنے ایکس boyfriend سے officially break up کرتی ہے یعنی کہ اس سے پہلے وہ ایک affair چلا رہی تھی بہت اب اس نے officially break up کر لیا تھا officer اسے گھر میں کیمرہ لگانے کا سجاہب بھی دیتی ہے جینا گھر کے اندر کیمرہ لگا کر اپنے لیپ ٹاپ سے connect کر دیتی ہے اب یہاں پر اس کی خانس ہی اور زیادہ بڑھ گئی تھی جس کے لیے وہ اور زیادہ کف سیرپ کنزیوم کرنے لگتی ہے دیوار پر بنا ہوا وہ hole بھی اب سائز میں بڑا بن گیا تھا رات میں جینا کی friend اس کو phone کر کے یہ کہتی ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی empty secret room نہیں ہے بٹ جینا کو وہ دیوار اس کے سامنے ہی دکھ رہی تھی خیر وہ اپنے bedroom کا door close کر کے سو جاتی ہے اگلے سین میں آدھی رات کو ہم جینا کو اسی دیوار کے سامنے کھڑا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وہ clearly panic میں تھی اس کے سامنے ایک دانت گرا ہوا تھا جینا اپنے سبھی دانتوں کو چیک کرتی ہے اور وہ اپنی جگہ پر تھے جینا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ cc tv footage کو چیک کرتی ہے footage کے اندر جو وہ دیکھتی ہے وہ بہت ہی بہنک نظارہ تھا وہ اس دیوار کے سامنے کھڑی ہوئی ہے وہ اپنے موہ سے اپنے body parts کو اگل رہی ہے اور اسے اس hole کے اندر ڈال رہی ہے ان سبھی چیزوں کو دیکھ کر اسے panic attack آنے لگتا ہے اور مجھے بھی خیر وہ فوراں ہی گھر سے بھاگنے لگتی ہے لیکن بیچ راستے میں ہی وہ اپنا فیصلہ بدل کر اپنے fear کا سامنا کرنے لگتی ہے ایک بڑے سے ہاتھوڑے کو لے کر اس دیوار کو توڑنے لگتی ہے اب اس دیوار کے پار اسے ایک dark room دیکھتا ہے جس میں ایک سنگھاسن تھا وہ سنگھاسن human body parts سے بنایا گیا تھا بہت سارے ہاتھ پیر دانت ایٹسیکٹر اس میں سے ایک ہاتھ جینہ کو بلانے لگتا ہے اور جینہ بھی attract ہو کر اس کی اور ہی جانے لگتی ہے وہ آرام سے سنگھاسن پر جا کر بیٹھ جاتی ہے جہاں پر وہ سنگھاسن اس کے سر پر دانتوں سے بنا ہوا ایک مکٹ رکھتا ہے کچھ پل کے لیے جینہ آنند کی انوبھوتی میں کھو جاتی ہے لیٹر آن وہ سنگھاسن اسے ہر طرف سے پکڑ کر اس کا شوشن کرنے لگتا ہے جینہ تڑپنے لگتی ہے اور اپنے آپ کو جھڑانے لگتی ہے فائنلی وہ اس سنگھاسن سے اٹھ کر اس پر ہتوڑے سے حملہ کرتی ہے اب اگلے سین میں ہم جینہ کو اس کی کار کے سامنے دیکھتے ہیں جہاں پر اس نے اپنے کار پر ہتوڑا مارا ہوا تھا یعنی کہ وہ وہاں پر سنگھاسن پر نہیں بلکہ اپنی کار پر ہتوڑا مار رہی تھی اور یہاں پر صبح ہو چکی تھی وہ گھر کے باہر تھی جینہ کو اب پہلی بار اچھا لگنے لگتا ہے اس پہلی بار وہ گھر سے باہر تھی اور اسے پینک اٹیک نہیں آیا تھا اور بوم یہ شارٹ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی سٹکو شارٹ ہرر فلم کی کہانی اب سب سے پہلے ہم سٹکو کا مطلب سمجھتے ہیں تو سٹکو کا لٹرل میننگ تو ہوتا ہے ایک فائن پلاسٹر جو کی کوٹنگ آف وال سرفیسز یا پھر مولڈنگ کے کام آتا ہے تو بی آنسٹ یہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ کہانی ہے اور میٹافوریکل ہے جینہ یہاں پر کلیرلی ایک ابیوزیو ریلیشنشپ کے اندر تھی جس سے وہ بھاگنا چاہتی تھی اس کی لئے اس نے افیر کا راستہ چنا جس سے اس کے من میں ایک گلٹ پیدا ہو گیا جب اس کے ایکس بوائی فرنڈ کو یہ بات پتا چلی تب وہ جینہ کو ٹرامٹائز کرنے لگا جینہ اس سے بھاگ کر نائے گھر میں آگئی بھٹ اس کی منٹل ہیلتھ بگڑتی رہی وہ اس زیوار کے ہول کے روپ میں پرکٹ ہوئی اصل میں وہاں پر کوئی ہول یا پھر کوئی وال تھی ہی نہیں یہ سب اس کے من میں پیدا ہوا ایک بھرم تھا بعد میں جینہ کف سرپ سے ایڈکٹیڈ ہو گئی تھی جیسے جیسے اس کی ہیلتھ بگڑتی گئی ویسے ویسے ہول کا سائز بھی بڑھنے لگا وہ ہول اس کو ٹرامٹائز کر رہا تھا بسیکلی وہ اس کا دوخ یا پھر گلٹ تھا یہاں پر یہ سب چیزیں جو تھی وہ جینہ کا اس کے ایکس بوائی فرنڈ کے ساتھ میں ریلیشنشپ کا پرتیق تھا اب یہاں پر جینہ کا جو کسنگ سین تھا وہ اس کے ابیوزیو رشتے میں ملنے والی ریلیونٹ خوشی کا پرتیق تھا بٹ اس ٹائم بیکراؤنڈ میوزک میں آئی لیوینہ فینٹسی ورلڈ گانا بج رہا تھا یعنی کی ابیوزیو رشتے میں خوشی کو ڈھونڈنا ایک فینٹسی ہوتی ہے جینہ ویڈیو کے اندر اپنے بوڈی پارٹس کو اگل کر اسے ہول میں ڈال رہی تھی جو کی اس بات کا پرتیق ہے کہ اس نے اپنے ایکس بوڈی فرنڈ کو سب کچھ دیا اپنی بوڈی اپنا مائنڈ اپنی سول سب کچھ بٹ پھر بھی شی وز انہیپی فائنلی وہ دیوار توڑ کر اندر جاتی ہے جہاں پر اسے وہ سنگھاسن بولا رہا تھا یہ سنگھاسن اس کے ایکس بوڈی فرنڈ کا پرتیق تھا جو کی اسے سٹاک کر کے اسے پھر سے اپنی لائف میں لانا چاہتا تھا پہلے جینہ وہ سنگھاسن سے اٹیچ ہو کر ہیپینس کو فیل کرتی ہے بٹ لیٹر آن وہ اس کو ٹورچر کرنے لگتا ہے مطلب جب بھی کوئی اپنے ابیوزیو بوائفرنڈ یا پھر گرل فرنڈ سے سمجھوتا کرنے جاتا ہے پہلے تو اس کو خوشی نہیں ملتی میں آپ کو پہلے ہی یہاں پر کلیرلی بتا دوں کہ یہ جنڈر بیسٹ نہیں ہے یہاں پر یہ میل فیمل کوئی بھی ہو سکتا ہے بٹ اینڈ میں جو پرنام ہوتا ہے اس لیے جینہ نے سنگھاسن کو توڑ دیا اور اپنے مائنڈ کو فری کر لیا مورال آف دا سٹوری یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایک سیریس ایشو ہے تیکٹ ویری سیریسلی ریلیشنشپ کے اندر ایک میوچول ریسپیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ ہے تو لب ویل فالو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آئی ہیلی تھینک فل کی یہاں پر اتنی اچھی ہورر سٹوری میں کو دیکھنے کو ملی ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ویڈیو کو اور کومنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو میں آپ سب سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹلی 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 کیسی لگا اس المتی پسند یہ قیعد